نمسکار سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سمت شرمہ چھتیس گھر میں شانتی پور مزدان سنپن ہونے اور ووٹنگ کے لیے گرامیڈوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اور گرامیڈوں کے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے سے بوکلائے نقسلیوں نے اپنی ناپاک حرکت کو انجام دینا شروع کر دیا ہے آج نقسلیوں نے کانکیر اور نانپور میں خونی کھیل کھیلا کانکیر میں گڑھ چڑھولی کے ایٹا پلی تھا نا شیطر میں گرامیڈ کی حطیق کر دی مرتک لالسو ویدرا جانبیا گاؤں کا رہنے والا تھا نقسلیوں نے مہراشت کی سیما پر سٹے گاؤں میں واردات کو انجام دیا ہے دوسری طرف کانکیر میں بھی آما بیڑا کے جنگل میں سرچنگ پارٹی اور نقسلیوں کے بیچ مڑھویڑ کی قبر آئی ایس ڈی او پی عمر صدار نے یہاں مڑھویڑ کی پشتی کی اس کے علاوہ نانپور میں نقسلیوں کے لگائے آئی ڈی کے چپیٹ میں آنے سے دو مزدوروں کی موت بھی ہو گئی نقسلیوں نے چھوٹے ڈونگر تھانا شیطر میں سرکشاولوں کو نقصان پہنچانے کے لیے آئی ڈی بم پلاند کیا تھا عامدائی مائنس میں کام کرنے جا رہے دو مزدور اس آئی ڈی کے چپیٹ میں آ گئے جس کے بعد دونوں مزدوروں کو ترنت علاج کے لیے اسپتال میڈمنٹ کیا گیا جہاں علاج کے دوران دونوں مزدوروں نے دم توڑ دیا آج صبح نکو مائنس ڈیوٹی کے لیے نکو کے مزدور اور ان کے جو ورکرز ہیں وہ نکلے ہوئے تھے اور اسی دوران ہیں جو نکو کے تین مزدور ایک جگہ ڈیوٹی لگی ہوئے تھے جس میں لادی میں آئی ڈی بلاسٹ ہوا اس میں ایک مزدور کی ڈیت ہو گئی ہے اور دوسرا جو مزدور ہے وہ گھائل ہے جسے اسپتال بھرتی کرائے گیا اور تیسرا مزدور وہ ابھی لاپتہ ہے اس کی لاپتہ اندر اس کی بھی جانکاری نہیں مل پائی ہے چلی ایدک جانکاری کے لیے سیدھے ہم رک کریں گے کاکیٹ سے ہمارے سے ہوگی خیم نائن شرما ہمارے سان جھڑ گئے ہیں خیم نائن شانتی بہو طریقے سے مزدان سمپن ہو چکا ہے گھور نقسل شیطروں میں بھی شانتی بہو طریقے سے مزدان سمپن ہوا یہ نرواجن آئیو کی سفلتہ اور سرکشہ والوں کی سفلتہ ہے اس سے باکھلائے ہوئے نقسلیوں نے اپنی باکھلاہر دکھانا آپ شروع کر دیا ہے خیم نائن جی سمیت آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اچھلے ساتھ نومبر جوہے مدھان سبھا چناؤں کے ملدان ہوئے تھے اور اس کے بعد جیس پرکار سے سرکشہ بل کے جوان نقسل پر بھاوی چھتروں میں جو تینات ہیں مورچے پر تینات ہیں ان کے دورہ جیس پرکار سے نقسلیوں کے دورہ جو کرتود کیے جا رہے ہیں ان کو نکام کرنے میں کافی سفلتائیں ملی ہیں اور نقسلیوں میں اس پر بھاکھلاہٹ بھی نظر آ رہی ہے اور وہ سمائے سمائے پر جوہے نقسلی جوہے جوہے جوانوں کو تارگیٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں اور جوانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے جوہے وہ آئی ڈی پلانٹ کر رہے ہیں تو وہیں جو کرامین ہیں کرامینوں کو پولیس مقبیری کے سک میں جوہے ان کی حضائے کیا جا رہا ہے ایسے کئی واردات جوہے نقسلی بھاکھلاہٹ میں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے حیمنان آپ کا بہت شکریہ جڑھونے کے لیے تمام باتشیت کے لیے آپ کا بہت دھنیباد آگے بڑھتے ہیں خبر رائپور سے ہے جہاں کاؤنٹنگ سے پہلے بی جے پی نے بڑا آروپ لگایا ہے بی جے پی نے موک پولنگ ڈیٹا کو متدان میں جوڑنے کا آروپ لگایا ساتھی پورو منتری نے پرشاسن سے اس کی شکایت کی آپ کو بتا دیں کہ سانسد وجہ بکھیل اور بی جے پی کے نیتہ نرواشن آروپ پہنچے تھے اور پرشاسن پر کانگریس کا ساتھ دینے کا آروپ لگایا اور اس کے پہلے بھی بی جے پی نے اسی شکایت کی ہے میرے ویدھان سوا ستر میں پندرہ تاریخ کو سام کو چناؤ پرشار تھم لیا ہے سائلینٹ ہم کو چناؤ پرشار کرنا تھا لیکن سولہ تاریخ کی سام کو وہاں پہ جو کانگریس کے پرچاسی مکش منتری کے دوارہ پورے جھوڑ ہم آنکو کے ساتھ پورا سورگول کرتے ہوئے نارے بنواتے ہوئے ان کے لوگ وہ سویموس رہیلی میں سامل تھے اور کئی گاؤں میں ان کی رہیلیاں نکلی ہم ویڈیو بنا کر ترنت اس کی سکایت کیلئے میری بات میڈم سے ہوئی لیکن اس پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی جبکہ وہ اپرازیگ معاملے بنتے ہیں اگر چناؤ آچار سیتا کی دشتی کو ان سے دیکھیں تو اس میں ہارا لگنا چاہیے دو سال کا کار آباس ہے اور اس سے پردی بند ہوئی خبر رائپور سے ہے بی جے پی بی جے پی کے کلندری نریتر ترین چناؤ کی سمکشہ ریپورٹ مانگی ہے سنگٹھن ویدھان سبھاوار ریپورٹ تیار کر رہا ہے بتا دیں کہ چناؤ میں ویدھرگھات کرنے والوں پر کاروائی بھی کی جائے گی باگیوں پر بھی کاروائی ہو سکتی ہے دارستان اور تلنگانہ میں چناؤ کی وجہ سے بی جے پی اب تک نہیں کر پایا ہے 36 گھر چناؤ کی سمکشہ ادھر کانگریس نے چناؤ کی سمکشہ کر دی اور 36 گھر میں چناؤ سمپن ہونے کے بعد اپردیش کی کانگریس نیتا تلنگانہ کا مورشہ سمحالے کے لیے اتریں گے تلنگانہ میں کانگریس کی کئی نیتاؤں کو پرشار کی ذمہ داری ملی ہے سبھود حریتوال کو اپزرور بھی یہاں پر بنایا گیا ہے وہیں سی ایم بوپیش بغیل چناؤی سبھا روٹ شو میں شامل ہوں گے سی ایم کے سنسدی سلاکار راجش تلواری بھی مورشہ سمحالے کی کواسی لکھما بھی کانگریس پرتیاشی کے بکش میں رچہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے رائپور میں ای وی ایم کی نگرانی پر کانگریس پروکتہ دھرنجا اٹھاکور نے کہا کہ سٹرانگ روم کے باہر کانگریس کارکرتہ تینات ہے اور پورے تیتی سلا مخیالوں میں ای وی ایم کی سرکشہ کانگریس کارکرتہ کر رہے ہیں حالانکہ ای وی ایم کے نگرانی کے لیے راجستری ٹیم کا گھن بھی کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ پرشارسنے قدھکاریوں کے علاوہ سٹرانگ روم میں کسی کو بھی آنے کا نمتی نہیں ہے مدان کے پسچات جہاں ای وی مسین رکھی گئی ہے اس سٹرانگ روم کی لگاتار نگرانی کی جاری ہے جیلا سنگٹھن ستت مانٹنگ کر رہی ہے وہاں پہ پتا دیکاریوں کے ڈیوٹی لگائی گئی ہے پردیش شتر پر بھی سٹرانگ روم کی نگرانی کی جاری ہے کانٹرولوں کے مادیم سے سبھی گتیویدھیوں پر نگرانی رکھی گئی ہے اور لگاتار جانکاری کٹھا کی جاری ہے اور کانگریس میں مدگرنا کی بھی تیاری کی جاری ہے چلیے اب آگے بڑھتے ہیں بی جے پی پردیش شترکش ارنساو نے کانگریس پر نشانہ سادھارنساو نے کہا کہ کسانوں کو کانگریس پارٹی نے کرزہ بنایا کانگریس نے کسانوں کا شوشن کیا اور ان کے ساتھ دھوکہ کیا انہوں نے آگے کہا کہ کانگریس نے ایک ہاتھ سے دے کر دو ہاتھوں سے لوٹنے کا کام کیا ہے لیکن اس بار کسان بی جے پی کے ساتھ ہے کبھی کانگریس کے سمرتن میں جا نہیں سکتے کیونکہ آجادی کے بعد کسانوں کے بہتری کے لیے گاؤں گریب کسان کے لیے کانگریس نے کبھی کوئی کام نہیں کیا کرزدار کانگریس نے بنایا کانگریس نے کسانوں کا شوشن کیا دھوکہ دیا ایک ہاتھ سے دے کر دو ہاتھ سے لوٹنے کا کام کیا اور ہم کسانوں کے بھان کا ادھک قیمت دے رہے ہیں ادھک دھان ان کا خرید رہے ہیں دو سال پرانا بونس دینے کا وعدہ بھپیز بھگیل نے کیا تھا وہ دیا نہیں دھوکہ کیا وہ ہم دینے والے ہیں اور اس لیے کسان پوری طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کے پکس میں ہیں رائپور میں EVM کی سرکشہ کے سوال پر BJP پردیش اپادی اکشا لکشمی ورمانے کانگریس پر جمکہ نشانہ ساتھا اور کہا کہ کانگریس جہاں ہار رہی ہوتی ہے وہاں پر کبھی EVM تو کبھی پرشاستک ویستہ پر اونگلی اٹھانے لگتی ہے ساتھ ہی انہوں نے پردیش میں BJP کی جیت کا دعویٰ پی کیا بھارتی جنتہ پارٹی ہر منڈل اسطر پر اپنے کارکرتاؤں کے ساتھ جو چناؤ سنیوجک ہے چناؤ کے سنچالک ہے اور پرمک لوگوں کو بھی منڈل میں بھیجا جا رہا ہے اور اس کے مادہ ہم سے سمکشہ کی ہے نشطیت روپ سے بھارتی جنتہ پارٹی سرکار میں آ رہی ہے اور ہم 36 گڑ میں سرکار بنائیں گے رہی بات چناؤ میں بہت سے کارکرتاؤں جو ہے مجھے لگتا ہے کہ پارٹی میں سب ہی کارکرتاؤں نے کام کیا ہے ملجول کے اور بہت اچھا ریزلٹ آئے گا مدگڑا کی اولٹی گنتی کے بیچ پورو ونمنٹری مہیش گاغڑا نے بڑا روپ لگایا انہوں نے کہا کہ موق پولنگ کے ڈیٹا کو ووئنگ سے جوڑا جا رہا ہے ووٹنگ سے جوڑا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ بیجاپور سمیت راج میں ہوئے موق پولنگ ڈیٹا کو بھی گنتی کے لیے جوڑا جا رہا ہے اس کو لے کر پور ونمنٹری نے چناؤ آئیوک سے شکایت کی ہے اور زلہ کلیکٹر کو ہٹانے کی مانگ بھی کی ساتھی دوشیوں پر کڑی کاروائی کی بھی مانگ کی تو مہیش گاغڑا کا بیان سامنے آیا ہے موق پولنگ ڈیٹا کو لے کر مدگڑا کی اولٹی گنتی کے بیچ انہوں نے کہا کہ موق پولنگ ڈیٹا کو ووٹنگ سے جوڑا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ موق پولنگ ڈیٹا کو بھی گنتی کے لیے جوڑا جا رہا ہے اس کو لے کر پور ونمنٹری نے چناؤ آئیوک میں شکایت بھی کی اور زلہ کلیکٹر کو ہٹانے کی مانگ کی ساتھی ساتھ دوشیوں پر کڑی کاروائی کی مانگ بھی مہیش گاغڑا کرتے ہوئے نظر آئے پور ونمنٹری مہیش گاغڑا نے موق پولنگ ڈیٹا کو ووٹنگ میں مطلب گنتی کے لیے جوڑے جانے کی بات شکایت بھی وہ کر چکے ہیں چناؤ آئیوک سے زلہ کلیکٹر کو ہٹانے کی مانگ وہ کر رہے ہیں اور جو بھی اس میں دوشی ہے جو بھی اس میں دوشی پایا جاتا ہے جو آج کے بعد دوشیوں پر کڑی کاروائی کی مانگ بھی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے پور ونمنٹری مہیش گاغڑا ان سے چرچہ کریں گے آج آپ لوگ نرواشان آئیوگ آئے تھے شکایت کرنے سے ماملہ کیا ہے پورا لوگتندر میں بیشوہ سے رہے اور لوگتندر بچانے کام بھارت نرواشان راجنی راشن کا رہتا ہے جلال نرواشان کا الگ الگ سٹیٹ میں اور نشت پر چناؤ ہو سب جمعیداری ہوتا ہے پہلے بھی دیکھتے آئے ہیں کہ کسی اگر کوئی آدمی کئی سندگی بھومی کا ہے تو تراند کر رہی ہوتا ہے لیکن بیجاپور کا ماملہ ہم دیکھے کہ کئی سکات کرنے بعد بھی کاروائی نہیں ہوا لیکن جنتہ کا جو مطح ہے جنتہ کا جو اپنا مطادکار اوپیو کرنے کے بعد بھی کس طرح سے اس کو ڈیشٹرپ کرنے کے کام ہوا کے عدکاری دور رکھیا جا رہا ہے تمام چیز کو لے کر جو وطوستی ہے جو گرانڈ پر جو ہو رہا ہے اور جس طرح سے بھومی کا ہے جو ان کے بیوار ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کانگریس کار لے بس نہیں ہوئے EVM پر آپ نے سوال اٹھایا ہے کیا ہے یہ ماملہ EVM پر نہیں EVM پر ہم نے سوال نہیں اٹھایا کہ جس طرح سے مارک پول کی بات آج جلان نیو رشن عدکار کی بولتے ہیں کہ مارک پول کا انہوں نے سننے نہیں کیا پیٹاسین نے ہمارا ایجنٹ وہاں پہ تھے کہ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہوا اور دوسرا ہمارے ایجنٹ کو وہاں پہ انہوں نے جو مط کانٹنگ جو پیپر ہوتا ہے انتی میں دیا جاتا ہے انہوں نے دیا نہیں تو ہم نے تام سنکہ کیا کہ آپ کے جو ایجنٹ کو دیا جاتا ہے مط کانٹنگ پیپر انہوں نے دیا نہیں تو تو تمام چیز ہے آج جہاں ہم لکے دینے کہ سوال مارک پول کو اور ایکچول کانٹنگ ہی جو ہوگا آپ ایکچول اور مارک پول میں ڈیفرنس کسا کریں گے تو تمام چیز ہے کہ کل اس سمائے سام تک ہونا چاہی آپ سات تاریخ کانٹنگ ہو گیا آپ تیویس تاریخ کو اس کو کرتے اپنے آپ کو سندگید بنا کر رہے ہیں خود کی بھومی کا پلی سندگ تھا آج اس طرح سے جو بھیوار کر رہے ہیں اس طرح سے جو آپ پتر جاری کر رہے ہیں پرتیاسیوں کو اور بھی کرتا ہوں تو آپ خود بھومی کا سندگ ہے انہوں نے بتایا ہے اگر آپ مارک پول میں نہیں ہوا تو سام کے جب پیٹ ایبی ایم جب جمع کر رہے تھے پیٹ آچنکہ تراند باتانا چاہیے کیسے مارک پولی تراند باتانا چاہیے کیا کر رہے تھے اس میں آپ جرمی نہیں ہیں صرف جلانی ویسے مدھی کر رہی ہیں آپ کرنے کی کارنٹ کیا ہوا ابھی تک جس میں آپ کو آپ جرمی تھے پیٹی جمع ہو رہا تھا اس سمیں پیٹ آچنکہ دوارہ جب دی جا رہی تھے تو آپ کے نیدوارشنٹ سیٹم کیا کر رہا تھا ہماری آروپ ہے ہم صورت دن ہی آروپ لگا رہے ہیں کلیکٹر نیس پکش نہیں ہے ہماری کل پتہ رہے ہیں چونہ چلتہ نیس پکش نہیں ہو رہا ہے بیدوار پرن ہو رہا ہے آپ نے جو لیٹر جاری کیا ثابت کر دیا ہے کہ آپ کا جو نینے ہیں آپ کی جو کارپ سے لیے پورا پشت پرنہ ہے کانگریس کے ایجنٹوں پر کام کر رہا ہے کیا یہ موق پولنگ والی جو ڈاٹا اس میں جوڑنے والی استطیتی دیکھ رہی ہے کیا اچھتیس گڑ میں پورا دیکھ رہے ہیں آپ کی صرف بیجاپور کی بات کر رہے ہیں بیجاپور میں ہمیں جو لیٹر ملا ہے اس کو لیکن ادھکاری پاس گئے تھے اور تمام جو ان کے بھومی کا تھی آج جیس طرح سے انہوں نے انہوں نے تو بہت سے چیزیں سکا ہے جو آج ہم نے سیوک کا ہے جو میٹیم نہیں کر سکتا لیکن سمیں آئے گا جرور اس کو میٹیم رکھوں گا اور بھارت نیرویشن سے بھی کروں گا اور تمام جو چیزیں جو لوگ بیسواس رکھتے ہیں رائپور سے خبر ہے بیجاپی کی شکایت پر کانگریس نے وار کیا ہے چناؤ آئے گھ سے شکایت پر تنجھ کسا ہے کانگریس پروکتہ دھرنجا سنگھ تھاکور بولے ہیں بیجاپی پردیش میں بودھی طرح سے چناؤ ہار رہی ہے اس لیے جھوٹے آروف لگا رہی ہے بیجاپی آدیباسی دیواز کے دن جو بھاچپا کے پردیش صدیق ویشن دو سائی جی تھے جو آدیباسی ورکھ رہا تھے انہیں سو پت سے ہٹا دیا گیا کس مو سے بھاچی جنتہ پارٹی آدیباسیوں کی بات کر دی ہے یہ بھاچی جنتہ پارٹی اس پردیش میں چناؤ ہار رہی ہے اور آدیباسیوں کے آگے بھاچپا کا چریتر پردہ فاس ہو گیا کہ بھاچپا آدیباسی ویروضی ہے اس لیے اس پرکار کی باتیں کر کے جنتوں کو بھرمیت کرنے کا پریاد بھاچپا کی تک ہیں ان کو تو بتانا چاہیے نا کہ یہ دیش پہ پدھان منتری کے پتک میں آدیباسیوں کیوں آپ سے تک نہیں بٹھا لے ہیں اور ویشو آدیباسی دیواز کے پردیش صدیق خوٹ آ دیا گیا وہ کبھی آدیباسی کھیت ایسی نہیں ہو سکتی بھاچپا کانکیر میں ون بھاگ کی ٹیم میں آج 171 نگ ساگون کی چران لکڑی ایک ٹیچر کے گھر سے برامت کی ون بھاگ کی ٹیم نے شکشک کے خلاف مقدمہ درج کر کاروائی شروع کر دی ہے ون پریشت اور دھکاری نے کہا ہے کہ 22 نومبر کو سوچنا ملی تھی کہ عمرہ داہ میں ایک ٹیچر کے گھر میں آوید روپ سے ساگون کی لکڑی رکھی ہوئی ہے جس پر ہم لوگوں نے کاروائی کی ہے چھاپا مارا گیا تھا ہم لوگوں دوار سرشوان کا انترگت پسوڑا میں جہاں جو لکڑی پکڑائی تھی اس کے آدھار پہ ہم کو لنک ملنے پہ یہ کاروائی کی گئی جس کے آدھار پہ وہاں پہ بھی آج کے ڈیٹ میں ہم کو قریب قریب ایک گھن میٹر لکڑی ساگون کی پرابت ہوئی ہے جس کی بائیار ملے لگ بگ دو لاکھ کے آس پاس ہے کتنا نگ ہوگا سر اس میں چالیس نگ جو ہے فارہ ہے آئٹ سائٹ کا ملا کر کے کل ایک سو ایک آتہ نگ ہے جانگی چامپا میں نیلا پولیس چوکی بھگوان بھرو سے چل رہا ہے اور دراصل آروپ ہے کہ پولیس کرمی اس سمیسے چوکی پہنچتے ہی نہیں ہیں آپ کو بتا دیں کہ پولیس چوکی میں 25 سٹاف ہے لیکن صرف دو لوگ کی ڈیوٹی پر نظر دو لوگ ہی ڈیوٹی پر نظر آتے ہیں دیکھئے چوکی کا حال کیا ہے اور پولیس چوکی کا جائزہ لیہاں ہماری سمباداتا کے علاج کا شپڑیں ہیں جانگی چامپا جیلا کے نیلا چوکی میں ہم موجود ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں 25 کرمچاری تیناتی کے بعد بھی یہاں دو کرمچاری صرف چوکی داری کی رول میں نبھا رہا ہے یہاں نہ تو ویوییکت ویویچک ہے نہ ہی یہاں تھانا پروہاری ہے جبکہ آنیا اسٹاپ کی کوئی پتہ نہیں ہے ابھی سمیسے لگ بھگ ڈیوٹی لگائی گئی ہے تیناتی ہے اس کے بعد بھی یہاں سمیہ پر کوئی نہیں ہے اور یہاں جدی کسی طرح کی گھٹنا گھٹتی ہے تو وہاں ریپورٹ درجہ کرنے کے لیے بھی کوئی کرمچاری موجود نہیں ہے نہ تو دیوہ سادھیکاری کی اوپسیتی ہے نہ کوئی ایسا جمعے دار لوگ ہیں جو گھٹنا کو سمحال سکے ہم پروہاری کے چیمبر کو بھی دکھاتے ہیں کہ یہاں ابھی تک پروہاری نہیں پہنچ پائے ہیں نہ ہی کسی طرح کی جانکاری ہے کہ وہ کہاں گئے ہیں اس طرح کے گھٹنا لگا تر ہو رہی ہے جبکہ بیٹے دو تین دن کے بھیتر یہاں کے آرکھوکے کے اوپر عوید وصولی کا بھی جور سور سے آروپ لگا ہے جس کی سکایت اس پی کاریالم کی گئی ہے جو جانچ کے لیے جانچ کا بھی سا ہے اور گمبھیر سمجھتی ہے کہ آرکھوکوں کو اس طرح کی لگا تر آروپ پیسے کی لیندن کے آروپ کسی کے پرطاریت کرنے کی آروپ لگ رہا ہے جو نندنی ہے اور یدی رکھچا کی بھکچا کی نکلے تو ایسے میں کیا ہوگی یہ کئی سوال کھڑا کرتے ہیں اور جمعہ دار ادھکاری کی اوپر ستھی کئی سوال کھڑا کرتے ہیں نینا چہوکی میں صرف دو کرمچاری چہوکی داری کی رول نبھا رہے ہیں اور ایسے بدحالی ستھی میں چل رہا ہے نیوزیٹین کے لئے کہلاس کے سب جان کے چاہوک ویدان سبچ ناؤسہ محبت ہونے کے بعد شکوا شکایتوں کا دور شروع ہو چکا ہے بیتے دنوں پی سی سی مہامنطری ملکی سنگھ گیندو نے قرد ویدان سبھا سے چار کانگریسی ویتاؤں کو کارن بتاؤ نوٹس شاری کیا تھا ان چاروں لوگوں پر پارٹی کے پرتیاشی کے ورودھ اور پارٹی ورودھی گت ویدیو میں شامل ہونے کا روح ہے پورے ماملے پر اب نگر پنچائت ادھاکش نے کہا کہ سبلی کلا کے گیارہ گاؤں کا بربھار دیا گیا تھا اور ہم نے اپنا کام ایماندارے سے کیا ہے پردیش کانگریس کامیٹی سے مجھے پتر پرابت ہوا تھا اس پرشتی کرن میں نے پردیش کانگریس کامیٹی کو دے دیا ہے کہ آپ نے پارٹی کے ورودھ کام کیا ہے یا گت ویدی میں شامل رہے ہیں کر کے تو میں جیتنے میرے جس جون میں میں نے کام کیا ہے جہاں کر مجھے پرابھاری بنایا گیا ہے وہاں پر میں نے لگاتر کام کیا ہے اور وہاں کے جتنے بوث ادھاکش ہیں جون ادھاکش ہیں سیکٹر ادھاکش ہیں بلاغ ادھاکش ہیں پارشت گن ہیں سبھی لوگوں نے سائن کر کے دے دیا ہے کیونکہ میں نے پارٹی کے ورودھ چناؤں کے دوران ایک سبد بھی نہیں بولا ہے اگر کوئی بھی ایک کارکرتا بھی اگر بول دیتا ہے کہ دپن چنرہ گر نے پارٹی کا جنس کام کیا ہے تو میں سفتہ ستھی پدھے نکلے تیار ہوں اور مجھ پر جو شک کیا جا رہا ہے وہ رنیتی کے تحت کیا جا رہا ہے اور مجھے بدنام کرنے کی ساجیس ہو رہی ہے گریہ بندنا وید دھان کے پریوہن پر پروششاہ سن نے بڑی کاروائی کی اور تین سو بورہ دھان اور پانچ وہنزب کی ڈیو بھو گیس دیم آرپیتہ پاٹھک نے یہ کاروائی کی ہے دراصل بچولی اولی شاہ سے دھان لاکر 36 گرمہ مس پی پر بیشنے کے تیارے میں چکدلپور میں اب بائک چلاتے ہوئے فون پر بات کرنا لوگوں پر بھاری پڑے گا دراصل یا تیار بھوہاگ نے شہر میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے چلتی بائک پر موبائل سے بات کرنے والوں کو سیدھے گھر میں چالان پھجنا شروع کر دیا ہے ہمارے جو جتنے بھی سگنالز ہیں وہاں پر جو کیمرے لگے ہیں ان کے مادیم سے تین سواری ہے موبائل سے بات کرنے والے یا پھر سیگنال جیسے جو بھی ٹریفک سیگنال جو رول ہے کا ویلیشن کرنے والوں کو ہم لوگ آٹیو کے مادیم سے اس کا ایڈریس ہم نے ٹریس نکلوا کر کے سم مندید جو ویلیشن کرنے والوں کو ہم نوٹیس کے مادیم سے اس کو چلانے کروئی کر رہے ہیں اب تک کتنے لوگ کو نوٹیس بھی چاہتے ہیں ابھی لگ بھگ ہم نے ہمارے دوارہ شروع کر دیا ہے دراصل کٹ گھورا ون منڈل کے کندری رینج میں پھر ہوئی ہاتھیوں کی واپسی دراصل گرامڑوں نے بھدرا گاؤں میں ہاتھیوں کے جھنڈ کو ندی پا کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا جس سے پورے علاقے میں دہشت پھیل گیا حالانکہ ہاتھیوں کے جھنڈ پر ونوحاگ لگا تھا نگرانی کا رہا ہے اگر اگر ایشیا کا پیرا آرم ریسلنگ چیمپئنشپ میں شریمنت جھانے براؤنز میڈل جیت لیا ہے اور جیت کے بعد انہوں نے اپنا میڈل شہید جوان کو سمربت کیا آپ کو بتا دے کہ شریمنت جھانے کوارٹر فائنل میں اوزی بیگستان کے آپ نے روست موو کو ہرائے تھا اور آئیے اب دیکھیں گے خبروں کا ٹونٹی ٹونٹی